بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون کیا حال چالے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے سیندریوں کا ذکر بھی کیا تھا اور وہ میں نے پرچیز بھی کیا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ لگانی بہت مشکل ہے اب لگانا اس کو کام ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دو سے تین دفعہ بس میں نے کہا ہے کہ یہ لگ جائے لگ جائے تو وہ آخر میں اب لگی گئی ہیں تو تھوڑا سا ہوم ٹور کرواؤں گی آپ کو بچوں کے روم کا کہ انہوں نے وہ سیندریوں کیسے سیٹ کروائی ہیں اور تھوڑا سا نا ایکسپلین بھی کریں گے کہ ہمارے ملک میں نا کتنا غلط کرتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں جب آپ پیسے پورے لے لیتے ہیں تو پھر آپ غلط کرتے ہیں کہ دھوکہ دے کے پیسے لے لینے اور کام جو ہے نا وہ بلکل زیرو کر دینا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے تھوڑا سا گھر کا کام کروایا تھا اور اس میں انہوں نے کتنا ہمارے ساتھ غلط کیا دھوکہ دیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سیندریوں ضرور دکھاؤں گی جو ہم لے کے آئے تھے اور ہم نے لا کے اور انہیں ہینک کر دیا تو یہ دیکھیں جو آپ کتے گیا تو یہ دیکھیں یہ سیندریوں ہم نے ہینک کروا دی ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اس دیوار پر یہ سیندریوں کیا 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 لگ رہی ہیں اور ایک دیوار جو نا وہ تھوڑا تھا نا اس طرح سے ہم نے دیکھریٹ سے کیا ہوئے یہ دیکھیں مجھے نا یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے نا پسند بھی ہیں کہ دیواریں بھی سجیئیوں گھر بھی خوبصورتا دیکوریڈ ہوا جو آئے نا وہ ایک دم سے خوش ہو جائے کہ وہاں جی وہاں کتنا اچھا گھر کو دیکوریڈ کیا ہوئے کچھ لوگوں کی نا یہ ہو بھی ہوتی ہے اور میری بھی یہ ہو بھی ہے کہ گھر کس پناہ رہے کلین دے ساف سپنا رہے تاکہ آپ وہ وائفز اچھی اچھی آئیں اور موڈ ٹریش ٹریش رہے اور ایک نا میں نے ذکر کیا تھا کہ ذکر میں نے کیا تھا کہ نا بیٹی نے نا ایک سیندری بنائی ہے اور نا وہ سیندری اس نے ویسے ہی نہیں ایک ہی نہیں بنا آگے چھوڑ دی تھی پہلے بھی ایک بنائی ہوئی تھی پھر اس نے نا ایک کورنر کو نا تھوڑا سا نا ڈیکوریڈ کر دیا پھر انہوں نے ایک کوفی ٹیبل جو ہے وہ آن لائن آرڈر کیا ایک کوفی ٹیبل مگوایا پھر اس کو تھوڑا سا ڈیکوریڈ کیا وہ بھی میں کورنر آج آپ کو بتاتی ہوں دکھاتی ہوں کہ اس نے کس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیکوریڈ کیا کیونکہ اگر خود آپ میں یہ نالیج ہوتی ہے تو آگے سے آرڈرڈی بچیوں میں بھی وہ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے گھر کو ڈیکوریڈ کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو آج دکھاتی ہوں کورنر کہ وہ اس نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سجائے تو چلیں آج میں وہ دکھاؤں ہاں جی تو یہ دیکھیں یہ والا کونہ جو ہے نا یہ بیٹی نے سجائے پہلے اس نے یہ ایک پینٹنگ بنائی تھی پھر اس نے دوبارہ یہ والی پینٹنگ بنائی تھی اور اس کو نا تھوڑا سا یوں ڈیکوریڈ کر دیا تھا یہ کافی ٹیبل رکھ کے اس نے تھوڑا سا نا اس کو ڈیکور کیا اب ایک ڈیکوریشن تو اس نے یہ کیا لیکن اب وہ دوبارہ کہہ رہی نہیں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے اور چینج کر کے اس کو ڈیکوریڈ کرنا ہے دوسری طرح سے اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ والی ڈیکوریشن زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا جو ہم دوبارہ کرنے لگے ہیں وہ زیادہ اچھا لگے گا تو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید ڈیکوریڈ اور یہ چیزیں یہاں سے ہٹاؤں گی اور نہ دوسری چیزیں ہم یہاں پر رکھتے ہیں یہ ٹیبل دیکھیں ہم بلکل خالی کر دیا ہم نے تھوڑا سا یہ جو یعنی میں ریموو کروں گی کیونکہ یہ بچی بہت محنت سے بناتی ہے تو اس کو ہم اس طرح رکھ دیں گے کر دیا میں نے اس کو خالی کر دیا ٹیبل کو اور اب میں مزید اس کو ڈیکوریڈ کرتی ہوں آپ بتائیے گا ہاں جی تو اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے ڈیکوریڈ ہوا یا وہ پہلی والی سیٹنگ زیادہ اچھی لگ رہی تھی یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے نا یہ والا کارنر ایسے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے بھی بیٹی سے کہا کہ اس کو نا ایسے ہی رہنے تو بس یہاں سے یہ والی چیزیں ریموو کر دو ان کی جگہ کئی اور بنا دیتے ہیں اور ان کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہونا تو پھر ہی وہ تھوڑا سا انہیں خراب کرتے ہیں اور جو بچے سکول گوئنگ ہیں یا آپ کے گھر میں ایسا کوئی محول نہیں ہے تو اسی چیزیں بہت اچھے طریقے سے آپ ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ والا کارنر زیادہ اچھا تھا یا وہ والا کارنر اچھا تھا آنجی تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کارنر زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور اب چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور کچن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچن میں آج ہم کیا کھانا بنائیں گے کیونکہ ساری روٹین تو مست ہے کہ وہ تو ہے ہی ہیں گھر کے کام لیکن جو ریسی پی ہم آپ کے لئے لے کی آتے ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور آج نہ میں ایک خاص ریسی پی آپ کے لئے لے کی آئی ہوں اور وہ ریسی پی یہ ہے کہ جس طرح کہ برسات کا موسم ہوتا ہے برسات کے موسم میں ہم لیسن کا پاورڈر بناتے ہیں ادرک کا پاورڈر بنا لیتے ہیں اور اس میں فنگس آ جاتی ہے جالا سا ایک لگ جاتا ہے نا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو میں آج یہ ریسی پی آپ کے لئے لے کیا ہی ہوں کہ اگر ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں ادرک لیسن کا پاورڈر بنا کے رکھ لیتے ہیں رکھ تو لیتے ہیں آسان لیکن اس کو پھر سیو کیسے کیا جائے اور کس طریقے کے ساتھ اس پر فنگس نہ آئے اور کس طریقے کے ساتھ اس پر جالا نہ بنے اور بلکل وہ اچھا رہے اور نا بازگات نا ایک گھٹلیاں بن جاتی ہیں ادرک لیسن کے پاورڈر میں اور وہ گھٹلیاں بھی نہ بنے اور اچھا سا پاورڈر ہے تو آج میں یہ سیکرٹ جو ہے نا ریسی پی یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کہنا چھوٹی سے چھوٹی جو ریسی پی ہیں یا چھوٹی سے چھوٹے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں ہماری تو یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اچھی سے اچھی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور نا اب میں آج آپ کو لیسن کا سیم وہی ایک پروسیجر ہے آپ ادرک کو سیف کر لیں یا آپ لیسن کو سیف کر لیں اور کس طریقے کے ساتھ ان دونوں پر فنگس نہیں آئے گی ان پر جالا نہیں بنے گا تو یہ آج میں آپ کو ریسی پی بنانے جو ہے نا وہ سکھاؤں گی ہاں جی تو یہ ہے جی ہمارے پاس لیسن اور لیسن جو نا یہ موٹے والا ہے میرے پاس آپ دیسی لیسن بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ والا جو نا یہ جلدی سے بن بھی جائے گا اور جلدی سے اس کا پاورڈر بھی نکل آتا اور آپ کا ٹائم جو نا یہ کم خرچ ہوتا ہے اور بہترین یہ پاورڈر ہمارا سیف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اور ریڈی میں بنا کر رکھتی ہوں اسی لیے یہ آپ کے لیے ریسی پی دینا مست ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بھی آسانی کریں اسی لیے آج میں یہ والی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے کے ساتھ ہم بنائیں گے اور اس کے جو چھلکیں ہیں نا یہ میں سب سے پہلے نا ریموو کر لیتی تو اس کے پہلے چھلکیں ہم ریموو کریں گے پھر ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیسے ہم تیار کریں گے لیسن کا پورڈر یہاں جی ہم چلتے ہیں کچھن میں اور چلتے ہیں اپنی ریسیٹی کی طرف تو یہ دیکھیں جی فائنل جو ہے یہ میں نے پیل آف کر دی ہے اور یہ دیکھیں کتنا ساف سترا ہو گیا اور گھر کی جتنی بھی آپ چیزیں بناتے ہیں میں کہتا ہوں جی اس سے اچھا تو ہماری ہیلتھ کے لیے کوئی گرنٹی ہے ہی نہیں نا جو چیزیں ہم خود سے بناتے ہیں اور اپنی تسلیب ہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اچھی چیز بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کا کھانے کا ایک فلیور جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے کھانا اچھا بنتا ہے پیور بنتا ہے اور ہم مطمئن رہتے ہیں بزار سے جو چیزیں لے کے آتے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں اچھی بھی نہیں ملتی ہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ بلکل کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا مت کیا کریں جو ہمارے خود کے اختیار میں چیزیں ہیں نا وہ ہم کر سکتے ہیں ایزی لی تو بنانا کچھ مشکل نہیں ہے یہ لیسن تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سوجی یہ دیکھیں یہ سوجی ہے میرے پاس ایک پیالی سوجی کی ہے یہ اور میں نے اس کو چھان کے اچھی طرح سے صاف کر لیا اور صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ایک کڑاہی میں یہ دیکھیں کڑاہی میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو نا ہم سوجی کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بھون لیں گے سوجی جو ہے نا یہ میں نے ایک کڑاہی میں ایڈ کر دی ہے اب ہم نا اس کو کر لیں گے اچھا سا گرم جس طرح ہم دانے وغیرہ بنوانے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں گرم گرم وہ ریت ہوتی ہے یا نمب گرم گرم ہوتا ہے اور اسی طرح ہی نا یہ ہم اس میں بنائیں گے تاکہ اچھا سا نا یہ پاورڈر تیار ہو کیونکہ لیسن میں بھی تھوڑا سا اور ریڈی لیسن کا پانی بھی مجود ہوتا ہے تو اسی لیے اس چیز کا بھی ہم خیال کریں گے اور نا اس کو ہم زیادہ تیز آنچ پہ بھی نہیں بنائیں گے نورمال والی آنچ پہ ہم اس کو بنائیں گے اور یہ ہمیں لیسن جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دوں گے جو سوجی ہم گرم کر رہے ہیں نا سوجی میں ہم ایڈ کر دیں گے لیسن کو اور پھر ہم آپ پکانا شروع کر دیں گے اور نا یہ بہت ہی اچھا رہ جاتا ہے پاورڈر کے بعض اوقات اگر آپ کے پاس لیسن نہیں ہے تو آپ یہ جلدی سے پاورڈر ایڈ کر کے تو اپنی ریسیپی یا آپ کا کھانا یا کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں اور چاہے جتنے مرضی افراد کا بنا رہے ہیں وہ جھٹ پڑ سے نہ بن جاتا ہے تو یہ لازمی گھر میں پاورڈر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس لیسن نہ ہو تو آپ جلدی سے ادھرک لیسن کا جو ہے وہ پاورڈر ایڈ کریں اور اپنا کھانا جو ہے جلدی سے کمپلیٹ کر لیں کوئی جو کہتا ہے اسے کہنے دیا کریں اور جو آپ کے دل کی مرضی ہو اس کو کرنا چاہیے اور جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ ہی کیا کریں اپنی زندگی میں اور بالکل بھی کسی کی باتوں کو آپ دل پہ مت لگایا کریں کہ دنیا کا کام تو ہے باتیں بنانا باتیں کرنا لیکن جو انسان ان تمام چیزوں کو فیش کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے لائف کو گزار رہا ہوتا ہے وہ اسے زیادہ اچھا پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا اور کسی کی خاطر مت اپنے آپ کو آپ عذیت میں ڈالیں نہ اپنے کی اٹینشنیں پیدا کریں اگر آپ کو پتہنا کہ آپ کا دل اچھا ہے تو میں کہتی ہوں جی کہ بس پھر دنیا کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کیا کریں اور کسی کے کہنے پر اپنی زندگی کو نہ وہی پہ نہیں روک دینا چاہیے اور اچھے اچھی جنب سوچے سوچنی چاہیے اچھا سوچنا چاہیے اچھا گمان کرنا چاہیے اور اپنے لئے بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اس طرح آپ کی لائف بھی اچھی گزر جاتی ہے اور نہ دوسرا بندہ بھی خود سے ایک نہ ایک دن جو وہ شرم سار ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری باتوں کا کوئی رسپونس ہی نہیں دیتے ہیں یا ان کی صحیح پہ تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا تو اسی لئے نہ اچھا اچھا رہا کریں کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے انسان کی اپنی ہیلتھ خراب ہوتی ہے اور اپنے لئے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں گھر کا محول ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان چیزوں سے نہ ہمیں وائٹ کرنا چاہیے جو چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہیں انہیں بس رکھنا چاہیے تو یہ دیکھیں جی جس طرح سوجی براؤن ہوگی اسی طرح لیسن بھی ہمارا جو ہے وہ براؤن ہے نا شروع ہو جائے گا لیکن نا ہم اس کو جلائیں گے نہیں جا رہا جب آپ اسے زیادہ جلا دیں گی نا تو یہ آپ کا کھانا بلکل خراب کر دے گا کلر خراب ہو جائے گا جب اس کا تو آپ کے سالن کا بھی ذائقہ جو ہے نا وہ بلکل اچھا نہیں بنے گا پھر آپ نے نہیں کہنا کہ جی یہ ریسٹی پی ہم نے ناس کچن میں سے سیکھی ہے اور یہ ہماری ریسٹی پی خراب ہو گئی ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے ویورس جو ہے نا ان کا کوئی بھی نقصان ہو میں کہتا ہوں جی فائدہ ہی فائدہ ہونے چاہیے اور جس طرح یہ مہنگائی کا اتنا دور جا رہا ہے نا مہنگائی کے دور میں تو بلکل ہر ایک کے لیے سروائی کرنا بہت مشکل ہوا ہوا ہے اللہ پاک کل کائنات کے مسلمانوں کے اپنا خاص رحم فرمائے اور نہ میرے چینل کو ضرور لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں فولو کیا کریں اور کمنٹ میں بھی آکے اپنی اچھی اچھی رائے سے اگاہ کیا کریں کیونکہ کمنٹ آپ کیوں آپ کی نیچر کو واضح کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کے مالک ہیں اور آپ کتنا اچھا سوچتے ہیں یا آپ کا خاندان کیا ہے یا آپ کے بڑوں کی گفتگو کیا ہے اس میں یہ تمام چیزیں واضح ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں اچھے اچھے کمنٹ آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے اور ہم بھی مزید اچھی اچھی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں وہ ہم سے بلکل بھی تانگ نہ پڑیں اور نہ وہ ہماری ریچپیس کو بنا کے ان کا دل ازاری ان کی ہو کہ یہ ہم نے بنائی تھی تو ہمیں تو یہ بلکل اچھی نہیں لگی ہے تو یہ چیزیں ہم ان سے وائیڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہمارا چینل ہے اور آپ کے ساتھ ہی اچھی چیز ہمیں بھی جو ہے نا وہ معلومات بھی مل رہی ہوتی ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کا کوئی بھی نقصان ہو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہونا چاہیے تو یہاں یہ دیکھیں جی سوجی بھی اچھے طریقے سے بھونی جا رہی تھی یہ دیکھتے ریڈ ریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس میں لیسن جو ہے نا یہ بھی اچھا تھا جو ہے نا وہ کلر اب آنا شروع ہو گیا ہے اور جس طرح اس کا کلر آنا شروع ہو جائے گا نا تو پھر آپ سمجھیں کہ لیسن جو ہے نا یہ تیار ہے اور اس کو ہم بنا سکتے ہیں پاورڈر کی صورت میں یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کا نا بلکل یہ وعدہ وعدہ کلر آ جائے گا اور فائٹ کلر آ جائے گا یہ دیکھیں اور آہستہ اہستہ یہ تھوڑا سا کلر چینج ہوگا لیکن ہم نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا ہلکا فرقیں گے بس تو یہ دیکھیں ہو گیا جی اب لیسن تیار ہو گیا یہ دیکھیں کچھ اس کلر کا یہ ہو گیا گولڈن ہو گیا بلکل کڑک سا ہو گیا جس طرح کہ نا ایک آواز آئی ہے اس میں سے کہ یہ نا ریڈی ہے جی اب اب ہم اس کو اس میں سے الگ کر لیں گے لیسن کو اور اب ہم اس کا پاورڈر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک آواز بھی اس میں سے دیکھ رہے ہیں نا آپ آ رہی ہے کہ یہ بلکل ایسے جیسے بلکل ڈرائے ہو گیا اس طرح اس کی آ رہی ہے آواز اور اب ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں سوجی میں سے یہ سوجی میں سے نا الگ جلدی سے ہو جائے گا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نمک ہو تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے لیکن سوجی جو ہے نا یہ بلکل اس سے پکا کے اور اس طرح سے الگ کر دیتی ہے تو آپ اس کو آسانی سے چمچ کی مدد کے ساتھ نکا ہو سکتے ہیں تو چلیں اب اس کو ہم ریموگ کر دیتے ہیں اس میں سے اور اس کے پاورڈر کی طرف چلتا ہے کہ اس کا پاورڈر اب ہم کیسے بنائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو سیو کیسے کریں گے تو یہ میں نے اس میں سے الگ کر دیا سوجی میں سے لیسن کو تو یہ دیکھ یہ زبردستہ تیار ہو گیا اب ہم اس کو نہ یہ والی ٹی بی میں ایڈ کریں گے بلینڈر والی ٹی بی میں ایڈ کریں گے اور اس کا ہم پاورڈر بنا لیں گے اچھے طریقے پر ساتھ یہ دیکھ اب ہم اس کو کیپ لگا کے یہ دیکھ یہ بن گیا ہے اس کا سارا پاورڈر اور جو اس میں فنگس لگ جاتی ہے جالا بن جاتا ہے نا اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس جب آپ یہ بنائیں ادرک کا یا لیسن کا پیسٹ یا آپ بناتے ہیں اس کو پاورڈر تو اس میں تھوڑا سا اپنا یہ نمک ایڈ کر دیں یہ نمک ایڈ کر کے اسے مکس کر کے رکھ دیں برسات کے موسم میں خاص طور پر یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ کے پاورڈر بنائے ہوئے اور یہ زبردست ریسی پی رہے گی جب آپ کا دل چاہے آپ جھٹ سے نکالیں کھانا بنائیں سرف کریں اور گرمیوں کے موسم کو انجوائے کریں موسیقی یہ دیکھیں جی زبردست ہی ہماری آج کی یہ والی ریسی پی آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو سیزن میں چلی رہا ہوتا ہے نا جس طرح کے سیزن گرمیوں کا ہے برسات کا ہے تو آپ کے لیے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے تو یہ آپ کی پریشانی کو یہ والی ہماری ریسی پی دور کرے گی اسے ضرور بنایے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی لیکن لیسن اندر سے کچھا نہیں ہونا چاہیے پورا لیسن پکا ہوا ہونا چاہیے پ تو آپ کی ریسی پی خراب ہو جائے گی آئی ہوپ میری آج کی یہ والی ریسی پی آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی اگر انجوائے کیے ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں فولو کیا کریں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دستر پان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسی پی کے ساتھ تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص خیار رکھیں اور ہمیں دے اجازت اللہ پیس